موسیقی نحمد و نصلي على رسول القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آٹھ کا ہمارا موضوع ہے کہ والدین اپنے کمانے والے بیٹے کے خلاف نان نفقہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں لہذا اس سلسلے میں میں آپ کو کچھ نظائر بھی پیش کروں گا لہذا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ کمانے والا ہو لیکن اس کے والدین کی آمدنی نہ ہو تو والدین اپنے بیٹے کے خلاف یا اپنے بیٹوں کے خلاف جو بھی صورت ہو اگر ایک ہی بیٹا ہے تو ایک بیٹے کے خلاف دو ہیں تو دو کے خلاف تین ہیں تو تین کے خلاف چار ہیں تو چار خلاف اگر دس ہیں تو دس کے خلاف ان کے خلاف وہ دعویٰ نان نفقہ کا کر سکتے ہیں اور وہ دعویٰ ایک ہی دعویٰ اکٹھا ہوگا اگر پانچ بیٹے ہیں اور وہ پانچوں کمانے والے ہیں تو ایک ہی دعویٰ ہوگا اور وہ دعویٰ جہاں والدین رہتے ہیں وہاں کی فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر ہوگا دعویٰ یقیناً سینئر سیویل جج صاحب کے پاس جاتا ہے اور سینئر سیویل جج صاحب کسی بھی فیملی کورٹ میں اگر ایک سے زیادہ کورٹس ہیں تو ان کے سامنے کسی ایک کے سامنے وہ مقرر ہوتا ہے عدالت بیٹوں کو نوٹس بیج کی ہے ایک ہو تو ایک ہو ہی دو ہوں تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے اور بیٹے عدالت میں پیش ہو کر اپنی حیثیت بیان کرتے ہیں کہ وہ کس قدر یعنی کہ یقیناً والدین اپنے حساب سے دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ وہ کتنے اخراجات ہر ماہ کتنے اخراجات ان کی زنگی پر اٹھتے ہیں یعنی ان کو کھانا پینا ہے رہائش ہے کپڑے ہیں عدویات ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہمیں ہر ماہ چاہیے اور وہ بیٹا یا بیٹے اپنی حیثیت پیش کرتے ہیں کہ وہ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے والدین جتنے انہیں نے ڈیمانڈ کیے وہ پوری کر سکتے ہیں اگر تو وہ فوراں تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے دعویٰ دائر ہونے میں اپنے اپنے والدین کو ان کی مطالبے کے مطابق ہم اخراجات دینے کو تیار ہے تو عدالت اس کو فوراں ڈگری کر دے گی اور اگر ان کے عامدنی پر اپنے آپ کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اتنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں جو ان کے والدین نے مطالبہ کیا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں جواب دعویٰ دیں گے جواب دعویٰ کے بعد وہ ان کے درمیان وہی طریقہ ہوگا جو میاں بیوی کے اخراجات کے فیصلے کیلئے ہوتا ہے کہ مسائلتی ایک سلسلہ ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کو باہے میں مسائلت کے لیے جج صاحب تیار کرتے ہیں جج صاحب والدین کا بھی محقق سنیں گے بیٹوں کا بھی سنیں گے اور جہاں اگر معاملہ کہیں اتمنان بخش تیپ آ جاتا ہے تو ٹھیک ورنہ عدالت تنقیہات ایشو کر فریم کرتی ہیں جن کو ہم انگلیش میں ایشوز کہتے ہیں مین پوائنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ مدعی کا دعویٰ کیا ٹھیک ہے درستہ ہے ان کو بنایا دعویٰ ہے کتنا خرچہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کتنا ڈیمانڈ کیا ہے اور اسی طرح جواب دعویٰ کے مندرجات کو مد نظر رکھ کر تنقیہات مکمل وضع کر کے دونوں پارڈیوں سے پھر شاہت نے مانگی جاتی ہے والدین کی طرح سے ایک والد کی بیان ہو سکتا ہے یا والدین کی بیان ہو سکتا ہے کسی ایک کا بیان ہوگا اور وہ اپنا کوئی گواہ بھی دیں گے کہ کم از کم ایک یا دو گواہ دیں اسی طرح اسی طرح بیٹوں کو یا بیٹے کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی شاہتیں پیش کریں اور یقیناً والدین نے دو چیزیں ثابت کرنا ہوتی ہیں ایک تو اخراجات کا تخمینہ درست ہو دوسرا بیٹوں کی آمدنی کے ذرائع کہ یہ ثابت کرنا کہ وہ اس پوزیشن میں فنانشلی ہیں کہ وہ اس قدر ان کے مطالبے کے مطابق اخراجات دے سکتے ہیں نان نفقہ دے سکتے ہیں تو دونوں پاڑیوں کے اسی طرح مدالع اپنی حیثیت وہ اپنے اگر وہ ملازمت پیشہ ہیں تو اپنی تنخواہ کا کوئی سٹیفیکیٹ دیں گے یا کاروباری ہیں تو یقیناً کاروبار کے بارے میں والدین ہی نے ان کو بتانا ہوتا ہے عدالت کو کہ میرے بیٹے یا بیٹوں کی کیا ذرائع آمدنی ہے اور فائنل دونوں شاہدتوں دونوں طرف کی شاہدتوں کے بعد عدالت پھر ایک کوشش کرتی ہے کہ باہمی ریکنسیلیشن ہو جائے مسائلت ہو جائے لیکن اگر ایسی بات نہیں ہو پاتی تو پھر فائنل بیس ہوتی ہے اور عدالت دونوں فریقین کے موقف کو سن کر ان کے شاہدتوں کو پڑھ کر اور ان کے وقلاء اگر ہیں تو وقلاء کی بیت سن کر وہ ڈگری پاس کرتے ہیں اگر وہ ڈگری پھر یقیناً وہی عدالت اس پر احمد درامد کراتی ہے اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ ڈگری پیش کی جاتی ہے اور اگر بیٹے یا بیٹا اس سے پھر بھی لیتو لال کرتے ہیں تو ان کو نوٹس بیجا جاتا ہے اور بلائی جاتا ہے اور ایلٹی میلٹی اگر خدا نہ خواستہ ویسے تو چونکہ ایسا نازک یہ رشتہ ہے کہ ان کے درمیان یہ صورتحال پیدا نہ ہو لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو پھر یقیناً ایک پراسس ہے قانون ہے عدالت نے ہماری حکومت نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ والدین بھی اپنا نانفقہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے اس پر ہمارے پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے وہ وقلاح حضرات نوٹ کر لیں اگر کبھی ایسا ہو تو وہ پیش کر سکتے ہیں پی ایل ڈی دو ہزار چودہ پیج ٹونٹی وان پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے لہذا اس کے مطابق یہ قانونی پوائنٹ جو ہے یہ زیادہ مستحقم ہو جاتا ہے تھینکیو وری باری باری موسیقی